بچوں کی ویکسین کو لے کر اس وقت کی سب سے بڑی خبر بارہ سے پندرہ سال کے بچوں کے لیے فائزر کی ویکسین کو ملی منظوری بڑی خبر امریکہ نے فائزر کی بچوں کی ویکسین کو امرجنسی یوز کی اجازت دے دی ہے فائزر کی ویکسین کینیڈا نے پہلے ہی اس ویکسین کے استعمال کو منظوری دے دی تھی یہ بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں بچوں کی ویکسین کو لے کر اس وقت کی سب سے بڑی خبر بارہ سے پندرہ سال کے بچوں کے لیے فائزر کی ویکسین کو منظوری امریکہ نے فائزر کی بچوں کی ویکسین کو امرجنسی یوز کی اجازت دے دی ہے آئیے ذرا سیدھے میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں کینیڈا پہلے ہی اپروف کر چکا ہے یہ بہت اچھی خبر ہے کیونکہ تھرڈ وے بچوں کے لیے خدرناک ہے آ گئی بچوں کی کرونا ویکسین بارہ سے پندرہ سال کے بچوں کے لیے فائزر نے کرونا کی ویکسین تیار کر لی ہے نمبر وان امریکہ اور کینیڈا نے ویکسین کے امرجنسی استعمال کی منظوری دے دی ہے فائزر کی بچوں کے لیے ویکسین کی ایفکیسی ہنڈرڈ پرسنٹ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ بہت اچھی بات ہے یہ ہول کریں راہول پلیز ویٹ کریں فائزر نے کہا ستمبر سے ستمبر تک دو سے گیارہ سال کے بچوں کی ویکسین کا ٹرائل ڈیٹا بھی آ جائےگا اور وہ بھی ایسے ہی رہے گا فائزر نے کہا ہے کہ ستمبر تک دو سے گیارہ سال کے بچوں کی بھی ویکسین جو ہے وہ بھی آ رہی ہے اور اس کا ڈیٹا بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ہوگا دیکھ لیجے گا next change کریں دو سے گیارہ سال تک کے بچوں پر بھی ویکسین کے ہنڈر پرسنٹ پرباوی ہونے کی امید بتائی ہے فائزر نے کورونا کی تیسری ویو کا خطرہ بچوں پر سب سے زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے میں چاہوں گا ایک بار پھر سے یہ وال دکھائیں یہ بہت اچھی خبر ہے یہ بریک تھوڑ خبر ہے بلکہ کہا جائے بارہ سے پندرہ سال کے بچوں کے لیے فائزر نے کورونا ویکسین تیار کی نمبر وان نمبر ٹو چینج کریں امریکہ اور کینانا نے ویکسین کے امرجنسی استعمال کی منظوری دیتی ہے پھر یہاں پر فائزر کی بچوں کی ویکسین کی ایفکیسی ہنڈرٹ پرسنٹ ہے انکریڈبل نیکس چینج کریں یہاں پر فائزر نے کہا ستمبر تک دو سے گیارہ سال کے بچوں کی ویکسین کا ٹرائل ڈیٹا بھی آ جائے گا نیکس دو سے گیارہ سال تک کے بچوں کے بھی ویکسین کے سوفی صدی پرہاوشالی ہونے کی امید ہے کرونا کی تیسری ویب کا خطرہ بچوں پر سب زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے امریکہ سے جو ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہیں میں ان کے پاس چلوں گا سر ویری کوککلی آئی تنگ یہ سب سے اچھی خبر ہے سر ہم اگری کریں گے بہت اچھا نیوز ہے اور یہ بھی بول دیں کہ ہنڈرٹ پرسنٹ جو آپ بول رہے ہیں وہ ہنڈرٹ پرسنٹ 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 جو ہے وہ ایڈرلز کی جو ویکسین تھی اس میں بھی جو پروٹیکشن ہے وہ انفیکشن ورسس سیویئیٹی کی بات ہوتی ہے تو ایڈرلز کی ویکسین میں بھی پروٹیکشن فرم سیویئی ڈیزیز وز کلوز تو ہنڈرٹ پرسنٹ تو اس بات کو دھیان رکھئے اور آپ کے یہاں جو ویکسین ہے اس کے ساتھ بھی وہی بات ہے تو لوگوں کو یہ جاننا جروری ہے کہ ویکسینیشن is the key وہ ابھی جو جو جیز کا ایسپیٹ بچانا ہے تو اس کے لئے ویکسینیشن is the key اور ہم لوگ پیشنس دیکھ رہے ہیں سر مجھے ایک بات آپ یہ سمجھائیے میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں یہ ویکسین کتنی وائیڈلی یوز ہوگی امریکہ میں بہت وائیڈلی یوز ہوگی جتنے بھی ایک تو ایک گروپ ہوتا ہے ہر کنٹری میں ہوتے ہیں لوگ جو کی وہ سسٹمز کی اگنس بک کرتے ہیں لیکن یہ ویکسین بھی وائیڈلی یوز اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار